بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپن ایک آنومی کے اندر ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹس اکاؤنٹ تو اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹس اکاؤنٹ میں کیا چیزیں کون سے آئیٹمز شامل ہوتے ہیں پہلے ایک بات اپنے ذہن میں کلیر کر لیں کہ دو طرح کی اکاؤنٹس ہوتے ہیں اگریگیٹ لیول پہ ایک قوم کہتے ہیں نیشنل انکم اکاؤنٹس اور ایک ہوتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹس نیشنل انکم اکاؤنٹس میں موسٹلی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک اکانومی کی ہوتی ہیں آل دو جی این پی کو جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں یا میر کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز بھی شامل ہو جاتی ہیں ساری نہیں شامل ہوتی لیکن کچھ international transactions شامل ہو جاتی ہیں لیکن mostly جو national income accounts ہیں وہ deal کرتے ہیں domestic economies جبکہ جو balance of payment accounts ہیں یہ deal کرتے ہیں external sector سے یعنی کہ ایک country کے دوسرے countries کے ساتھ جو بھی transactions ہوتی ہیں economic چاہے وہ financial ہوں چاہے وہ goods and services سے related ہوں وہ ساری کی ساری transactions count ہوتی ہیں balance of payment accounts کے اندر یہاں پہ ایک difference یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو domestic economy کا ہے تو اس کی mostly transactions domestic currency میں ہوں گی جبکہ یہ external account کا ہے تو اس کی external یعنی کہ foreign currency میں اس کی record keeping ہوگی لیکن ساتھ ہی ساتھ important یہ ہے کہ financial transactions mostly جو national income accounts ہیں اس میں count نہیں ہوتی جو services financial sector میں produce ہوتی ہیں وہ تو count ہوتی ہیں لیکن financial transactions یا ان کی value نہیں count ہوتی جبکہ balance of payment میں جو ہے وہ ہر طرح کی جو payments ہیں وہ count ہو رہی ہوتی ہیں چاہے وہ financial transactions ہوں چاہے وہ آپ کی real sector کی transactions ہوں تو اس کے لیے ہم نے ایک table دیکھنا ہے جو کہ IMF کی guidelines کے مطابق بنا ہوتا ہے اب یہ ہے balance of payments کا table تو balance of payment کا جو overall account ہوتا ہے یا table ہوتا ہے اس کے main دو سب account ہوتا ہے ایک کہلاتا ہے current account اور ایک کہلاتا ہے capital and financial account اب جیسے کہ آپ کو ان کے نام سے بھی ظاہر ہوگا کہ capital and financial account ظاہر ہے capital یا financial asset سے deal کرے گا investment سے related اس میں transactions آئیں گی اور جو non capital یا non investment transactions ہوں گی وہ current account میں آ جائیں گی اب current account جو ہے وہ فردر تین سب accounts پہ مشتمل ہوتا ہے جن میں پہلا ہوتا ہے trade account یعنی کہ current account اور capital and financial account یہ تو دو سب account ہو گیا balance of payment account کے اب current account کے اندر تین accounts ہوتے ہیں جن میں پہلا ہو گیا کہ trade account اب trade account میں goods and services جو ہوتی ہیں ان کی trade شامل کی جاتی ہے یعنی کہ imports بھی اور exports بھی تو اس کے اوپر جو trade balance نکلتا ہے وہ عموماً ہم gdp کو calculate کرتی ہو جو net exports لکھتے ہیں یہ basically trade balance ہوتا ہے trade account کا یعنی کہ exports جو ہیں وہ positive sign کے ساتھ آئیں گی کیونکہ exports کے بدلے ہم foreign exchange earn کرتے ہیں جبکہ دوسرا imports negative sign کے ساتھ آئیں گی کیونکہ اس کے بدلے ہم foreign exchange pay کرتے ہیں تو جو net income balance ہوگا وہ کہلائے گا trade balance یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں net exports اب دوسرا سب account current account کے اندر ہوتا ہے primary income اب primary income سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے factors of production ہیں جیسے land ہوتا ہے labor ہوتا ہے capital ہوتا ہے entrepreneur ہوتا ہے یہ جو factors of production ہیں اگر یہ اپنی services international market میں دے رہے ہیں یعنی کہ across the border یہ services sell ہو رہی ہیں اور اس کے بدلے foreign exchange involve ہو رہا ہے تو اس کی earnings جو ہیں وہ اس primary income account کے اندر آئیں گی تو یہ جو primary income کا account ہوتا ہے basically factors of production کی جو incomes ہیں وہ اس میں count ہو رہی ہوں گی اور یہ بھی two way ہوتی ہیں یعنی کہ پاکستانی factors of production باہر سے foreign exchange earn کر کے بھی لاتے ہیں جو آپ remittances کی فارم میں دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جو foreign factors of production ہیں وہ پاکستان سے کما کے باہر لے جاتے ہیں تو ان دونوں کا جو net result نکلتا ہے وہ primary income balance کہلاتا ہے پھر کوئی secondary income account ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی secondary incomes بھی ہوتی ہیں جیسے government کے taxes ہیں جو پے کرنے پڑتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ transfer payments ہوتی ہیں یعنی کہ ایک country دوسرے country کو help کرنے کے لیے gift کے طور پہ کوئی amount دیتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی amounts جو ہیں وہ secondary income کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کا پھر secondary account balance بنتا ہے تو اب current account کے اندر تین سب accounts ہو گئے ایک ہو گیا trade account ایک ہو گیا primary income account ایک secondary income account ان تینوں کا balance نکالتے جائیں تو پتہ چلتا جائے گا کہ ہر account کی اوپر surplus ہو رہا ہے یا deficit ہو رہا ہے یا account balance ہو رہا ہے جب ان تینوں کی net position کو add کرتے ہیں تو بن جاتا ہے current account balance اور current account balance کسی بھی economy میں بڑا important role play کرتا ہے کیونکہ اگر current account deficit میں ہو تو اس کا مطلب ہے یہ country جو ہے یہ جو world market ہے جو external market ہے اس deficit کو پورا کرنے کے لیے اس کے برابر loan لے گا اور اس کی اوپر external debt بڑھتا جائے گا یعنی کہ بیرونی کرزیں بڑھتے جائیں گے اب یہ ہو گیا current account اب ہم جاتے ہیں capital and financial account میں کیا ہوتا ہے جو capital account ہے اس میں بڑا small یعنی کہ یہ part ہے overall balance of payment account کا بھی اور capital and financial account کا بھی اب capital account کے اندر یا تو capital سے related transfer payments شامل ہوتی ہیں جیسے اوپر transfer payments تھی تو capital سے related بھی ہو سکتی ہیں یاد رکھیں transfer payment یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ explain کیا تھا transfer payments وہ ہوتی ہیں جو کسی economic activity کی against نہیں ہوتی یعنی کہ آپ اسے ایک gift سمجھ سکتے ہیں جسے aid سمجھ سکتے ہیں تو capital سے related اگر کوئی aid ہے تو ایک تو وہ capital account میں آئے گی اور دوسرا non produced non financial assets کی کوئی transaction ہے تو وہ اس account میں آتی ہے اب non produced non financial assets سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا capital جو انسان نے نہیں بنایا اس کی مثال ہو سکتی ہے natural resource تو natural resource کے مقابلے میں کی وجہ سے اگر کوئی payments ہوتی ہیں involve capital کی تو وہ capital کے account میں آتی ہے پھر اس کا ایک balance نکلتا ہے اور پھر financial account جو ہے اس کے اندر transactions کافی type کی ہیں لیکن main تین transactions ہوتی ہیں جن میں ایک ہوتی ہے direct investment جسے ہم foreign direct investment ف ڈی آئے کہتے ہیں اب یہ foreign direct investment جو ہے یہ کسی ملک میں آ بھی رہی ہوتی ہے اور ملک سے جاتی بھی ہے تو اس کا بھی ہم net نکال لیتے ہیں پھر ایک foreign portfolio investment ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی investment جس میں foreigners آپ کے ملک میں invest تو کر رہے ہیں لیکن وہ actively آپ کے business کو run نہیں کر رہے اس میں participate نہیں کر رہے وہ just ایک financial asset purchase کر لیتے ہیں جیسے stock market کا کوئی share خرید لیا یا ہمارا treasury bond خرید لیا کسی foreigner نے یا ہمارا skook bond خرید لیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس نے bond خرید لیا that's it وہ کسی business میں actively role play نہیں کر رہا تو اس کا بھی positive اور negative یعنی کہ inflow اور outflow ہوتا ہے اس کا بھی net balance نکال لیتے ہیں اور پھر ایک financial derivatives ہوتے ہیں اب derivative خود سے ایک الگ topic ہے اس کو میں یہاں پہ نہیں زیادہ detail میں discuss کروں گا صرف اتنا بتا دوں کہ derivative سے مراد ہوتا ہے کوئی چیز basic سے derive ہو یعنی کہ کوئی basic capital کا asset ہو اور اس سے کوئی derive کی جائے فردر چیز جیسے اس میں کئی examples ہوتی ہیں جیسے forward contracts ہوتے ہیں swaps ہوتے ہیں اس کی detail میں ہم اس lecture میں نہیں جا سکتے لیکن میں نے آپ کو idea دے دیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی transactions ہو تو ان کا inflow outflow جو ہے وہ بھی یہاں پہ count ہوتا ہے financial derivative کے account میں اب ان کا sum کرتے ہیں تو financial account کا balance آ جاتا ہے اب ادھر سے current account کا ایک balance ہے اور ادھر سے جو ہے وہ دوسری طرف آپ کا جو capital and financial account ہے اس کا بھی ایک balance ہے اور اس میں ایک official results جو ہم پچھلے lecture میں دیکھ رہے تھے کہ central bank نے جو ہے وہ one billion روپیز کے برابر کے اگر foreign asset sell کر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ financial asset اس کا کم ہو گیا تو اس قسم کے assets بھی یہاں count کرنے کے بعد جو net figure آتی ہے وہ current account کی magnitude کے برابر ہوتی ہے balance کے لیکن sign میں opposite ہوتی ہے مثلا current account پہ اگر 10 billion dollar کا deficit ہوا تو financial account میں 10 billion dollar کا surplus ہوگا اور اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ایلٹی میٹلی اکاؤنٹس بیلنس ہو جاتے ہیں پیمنٹس بیلنس ہو جاتی ہیں تھینکیو